رہا تھا کہ موسیٰ قلیم اللہ تو صفات انبیاء پر وہ گفتگل کر لیتے ہیں آپ آگے پڑے کسی کو پتہ نہ چلا کہ آپ آگے آ رہے ہیں جب بلکل آپ ان کے سر پر اہنچ گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آگے تو آپ فرمانی لگے سمیتو کلامکم سمیتو کلامکم وعجبکم میں نے تمہاری ساری گفتگل تھونی اور تمہارا تعجب کرنا یہ بھی سنا کہ وہ موسیٰ قلیم اللہ ہیں یہ پیغمبر روح اللہ ہیں یہ خلیل اللہ ہیں یہ تذکر کر رہے تھے اور فرمانے لگے کہ ابراہیم خلیل اللہ تم نے سچ کہا یہ موسیٰ قلیم اللہ تم نے سچ کہا اور عیسیٰ پیغمبر روح اللہ ہے تم نے سچ کہا اور تمہیں بتا جوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں کل کائنات میں میں اللہ کا محبوب ہوں کل کائنات میں جتنی اللہ رب العزت مجھے پسند کرتے ہیں کل کائنات میں کسی کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں میں حدیب ہوں اللہ کا میں محبوب ہوں اللہ کا اس کے بعد آپ نے تین چار باتیں فرمائے گا وہ میرے اور آپ کے لئے بہت خوشی کی فرمانے لگے کہ قیامت کا دن ہوگا میں آگے ہوں گا آدم پیچھے ہوں آدم علیہ السلام کا نام لیا آدم ومن سواہو یہ پیچھے ہوں اور میں سفارش کروں گا اللہ میری سفارش کو قبول کریں گے اور یہ کہ زعفاء مہاجرین زعفاء مہاجرین دین پر دین پر آنے کے بار جن کی لباس سے پشاک سے خستہالی سے کوئی توقیر نہیں ہوتی تھی میں اور فقراء مہاجرین ہم کی کٹھے جنت میں جائے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اجازت دیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے جو میدان معاشر میں تکلم کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ میں ہوں گا فرمانے لگے حضور علیہ السلام کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا اور میں سجدہ کروں گا اور ایسے الفاظ سے اللہ کی بڑھائی بیان کروں گا کہ فرشتے اور انسانوں میں سے کسی نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا ہوں گے اللہ کی بڑھائی کے لئے اور مجھے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کہنا ہے اللہ کلمات میرے دماغ میں ڈال دیں گے میری دبان سے ادا کروا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی تو پھر مجھے سر اٹھانے کا حکم دیں گے لیکن سر اٹھا تو لوں گا اٹھا نہیں پھر سر رکھ لوں گا تو جی چاہے گا اور سجدہ کر تو اس کے بعد پھر میں ایسے ہی کلمات کہوں گا جب پھر سر اٹھاؤں گا تو جی چاہے گا سر پھر رکھوں لیکن جبرائیل میرے کندے کو پکڑ کے کہیں گے کہ اب سر نہ رکھیں اب بول کے مانگ لو کیا مانگنا بول کے مانگ لیجئے تو حضور علیہ السلام نے تو ساتھ باتیں بیان کی بس وہ ساتھ سن لیں دو منٹ میں پھر ہم حضرت سے درہاس کریں گے دعا کروا دیں گے حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک درہاس کر ہوں کہ الہ العالمین تمام اولاد آدم جمع ہیں اور تمام پریشانی میں ہیں آپ حساب لیں حساب لیں تو حساب کے آغاز کی درخواست کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب لیتا ہے تو پہلی میری سفارت تمام میدان محشر میں حاضرین کے لئے ہوگی حضور علیہ السلام فرماتی ہے کہ میں پیچھے ہٹھ کے مجھے نشیس دی جائے گی میدان محشر میں بیٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد پھر میں کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے کہ کیسے آئے اب جب آرمی کھڑا ہوتا ہے تو دو اور تین قدم آگے پڑھ تھے نی تو اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ حساب کا آغاز آپ نے مان لیا اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اتنے لاکھ آدمی آپ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے جب ان کا حساب ہی آپ نے مہربانی کرنی ہے تو یہ تو کھڑے نہ رہے کچھلیف میں اس کو میدان محشر میں سے حکم دے دیں کہ جن جن کو آپ نے بغیر حساب کے معاف کرنا ہے یہ جنت میں چھلی جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا تو یہ کتنے لاکھ ہوں گے یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے یہ سارا جمع غفیر انہیں اجازت ہو جائے گی کہ جنت میں چھلی حضور علیہ السلام فرماتی ہے کہ پھر میں اپنی نشیس پہ آ جاؤں گا اور پھر میرے جی میں آئے جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک اور بات کو اور یہ پیغمبر ہی کہہ سکتے اور یہ کہ جتنا مجھے اور آپ کو کسی ایک سے محبت اور پیار ہو سکتی ہے سب سے زیادہ پیار پیغمبر کو اپنی امت سے ہوتا اور سب سے زیادہ شفت اور پیار حضور علیہ السلام کو اپنی امت ہے بہمقابلہ اور امتوں کی حضور علیہ السلام فرماتی ہے کہ پھر میں تیسری دفعہ اٹھوں اور اٹھ کر تو اللہ تعالیٰ پوچھے بھی کہ آپ کیسے اٹھے تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ آپ میں حساب لینا ہے اور حساب میں حساب میں جن کے عامال حسنہ زیادہ ہوں گے انہیں معاف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ ان کے لئے تو معافی ہے تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کس کی نیکییں زیادہ ہیں اور وہ تو معلوم نہیں اللہ تو جان کے ہیں کہ جب آپ کے علم میں یہ بات ہے تو یہ بھی کھڑے نہ رہیں تکنیح میں تو ان کو بھی اجازت دیں تو پھر انہیں اجازت مل جائے گی جنت میں جانے گی پھر حضور علیہ السلام بیٹھ کے اٹھیں گے اور یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جس کی نیکییں اور گناہ برابر ہیں ان کو بھی آپ نے معاف کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی جنت میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اہل مدینہ کی بھی اتفال کروں کہ سوکان اہل مدینہ بخت دیئے جانے اللہ فرما دیں گے پھر حضور علیہ السلام ایک حدیث بھی ہے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفا سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے انسانوں نے ہجرت کر کے ذہائش مدینہ منورہ کی ہوگی کہ میرے قرم کے اندر آ کر رہے میں ان کی بھی سفارش کروں گا کہ ان کو بھی چک بھی ان کو ماب کر دی میرے والد صاحب رحمت اللہ علی بیمار ہوئے ایک شاہ صاحب ملنے آئے وہ اب زندہ ہیں اب اللہ تعالی ان کو شہر زندہ ہیں تو والد صاحب کو اٹیک ہوا تھا لٹھے ہوئے کہ وہ کہیں سے سفر کرتے ہوئے آئے تو انہوں نے جہاں ہاتھ رہنگی پھلی ہوتا تو بابا جی کی آن پھلی جہاں اس کے باتے اور مجھے کہا انہیں کرتی سے دی وہ کرتی بیٹھ کے رونے لگ گیا وہ میرے ہم عمر تھے اور بہت بے تکل گی میں نے کہا کہ آن کی رونے لگ گیا کہ مجھے کون ہی دوارے جتے پتہ نہیں اس پر کیا اثر ہوا وہ آتے جاتے تھے دکتر نے بیٹھ تے اُٹھ تو والد شاہ فرمانے مجھے کہ ایک راز ہے میرے سینے میں اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں مولوی آجی ہوں تفریر کرتا ہوں واض کرتا مدرس میں جاتا ہوں تو جو لڑکا میری خدمت پر آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ تو جٹ ہے وہ کہتا نہیں تو ارائی ہے تو ساری زندگی جو طالب علم یا جو آدمی میری خدمت کے لیے میرے قریب ہوا میں نے اس کی قوم درور پوچھ بھلا مجھے کسی کی قوم سے کیا اصل میں میں یہ چک کیا کرتا تھا کہ کہ یہ سید نہ ہو ساری زندگی نام اس لیے پوچھتا تھا کہ کہ سید نہ ہو اور یہ کہ تمام آمال ایک طرف اور حضور علیہ السلام کا نظر عدایت سے دیکھ لینا اور سفارش کر دینا کہ اسے بخت دیا جائے اور جن کی حق میں سفارش ہو ان کے اندر میرا نام بھی آ جانا تو جس ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہم بخشت کی امید رکھتا ہوں اس کے خاندان کے کسی فرد سے خدمت کر دو تو توہین سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام کے داد کی اور آپ کے مقام کی یہ شاہ صاحب کو بات سنائی کہنے لگے کہ آپ روئے تھے آپ مجھے ہس کے دکھا دو سچی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباہ کی دین پر چلیں سنت کے مطابق چلیں اور یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ انسان کا دل انسان کا دماغ انسان کے خیالات یہ تمام ترقی کرتے جائیں اور اگر سنت پہ آدمی صحیح صحیح عمل کر لے جتنے ولی اور غوث بنے ہیں اتباع سنت سے بنے اور حضور علیہ السلام سے محبت سے بنے اللہ تعالی ہم سب کی آنے کو قبول فرمائے اللہ تعالی اس جگہ کو بہت عباد اور شاداب بنائیں اور اس کو دین کا مرکز بنائیں اور جو عدر عدر خافر بستے ہیں اللہ تعالی ان پر اور گز دنی اور اور ساری کر دیں اور جن کے پیشے وہ لگے تھے لگنے والوں نے انجام دیکھ لیا ہے اب اللہ تعالی ان کے دلوں میں ان کی لفرد ڈال دے اور پلٹ کے ایمان دائیں اب آب گا کر لگے الحمدللہ واللعالمین والا قوت للمتقیم والسلات والسلام وعلى سیدنا محمد مبیه الامی وعالی واصحابه وبارک وصل تسلیم ربنا لاغ لگے قلوبنا وعید حجیتنا وحبنا مجلت رحمہ اللہم احسن عقبتنا في الامور كلها وعجلنا من قدر سنی وعذاب آقرہ اللہم احسن باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسول صلی اللہ وعالی وآلہ وسلیم اللہم توفہ نا مسلم وعالی نا بالصالح برحمت گا ارحم الرحمن اللہم انہا نسعن رجا ورجنہ ونعوض من قدر ونعوض اللہم محسن آپ تنا بل امور كلها وعجلنا من قدر سنی آواز آمد آفرہ الہی رحم فرما جیئے کرم فرما جیئے دخش فرما جیئے امت رحم فرما جیئے اہل حق کی حفاظت فرما جیئے دین اداروں کی حفاظت فرما جیئے خاضر حفاظت فرما جیئے حضور علیہ السلام کی عزت و نام کی حفاظت فرما جیئے ہمارے نہا آنے کو مقبول و مضبور فرما جیئے اس کو ہماری بخش کا ذریعہ فرما جیئے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما جیئے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما جیئے ہمارے بیمار حفاظت فرما جیئے ہم سب کی تمام جائل رحان جات کو اپنے فضل پرن سے پورا فرما جیئے آج کے اجلاد کو ہر لحاظ پر عمر فرما جیئے اور کانفرن سے اپنے اقتصام کو خیر خوبی کے ساتھ پہنچے اور تمام ساتھ خیر آفیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو سلام پہ ساتھ لاؤ جائے رب لیو فیر و آمین لائلہ اللہ محمد اللہ